موسیقی یوسف رضا صاحب یہ بتائیے کہ ایک بہت بنیادی سوال صوبے بن بھی جائیں ایک تو میں ہمیشہ سے لکھتا بھی رہا ہوں بیسے بھی کرتا رہا ہوں خود بھی کوشش کرتا رہا ہوں جنوبی پنجاب میں صوبے کے قیام کے لئے میں نے آرموسٹ تین ملاقاتیں کر کے چھ سات گھنٹے پر محیط تھی جو پرویز مشرف صاحب سے یہ آرموسٹ منوا لیا میں نے کہا جی یہ بہت ضروری ہے ہمارے ایریا جو ہیں وہ بہت ہی پیچھے رہ گیا لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے خود فون کیا اور اس وقت مسلمی کاف کے صدر جو شجاعت حسین صاحب تھے ان کو کہ زیاد صاحب آپ کے پاس آرہے ہیں ہم نے دو تین میٹنگوں میں ڈسکیشن کی ہے تو یہ آپ سے شیئر کریں گے میں نے ان سے کہا جی میں تو ان سے ملتا رہتا ہوں وہ تو یہ نہیں مانتے انہوں نے کہا نہیں آپ اب ملے میں جناب جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کاغذ پنسل پکڑیں پہلے تو میرا ایک سٹیٹمنٹ لکھیں اس سٹیٹمنٹ خبرے میں پیشانی کے ساتھ پانچ کالم جس کو سپر لیڈ کہتے ہیں اس کے طور پر انہوں نے کہا کل صبح چھاپ دے اور وہ چھپا انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ٹکڑے کرنے والوں کو ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا شجاعت حسین یہ چیز چھپی جناب اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت بحث کی کہ آپ کیا شرارتیں کر رہے ہیں اور آپ پنجاب کو توڑنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا جیناب پنجابی نہیں بلکہ دیاست بہاولپور کے سسرے میں تو خود یہ اتنی مدد سے یہ خیال موجود ہے کہ ایک پرپوزیشن یہ کہ اس کی صبحی حیثیت بحال کر دی جائے اب ایک نئی تھیوری بنی ہے کہ نئی جی دونوں کو ملا کر ایک صبح بنا دی جائے اس کے باوجود صوبے کے قیام کی گنجائش تو اور ضرورت موجود ہے جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے یہ اتنا ریفرنس کسی کو برا بلا کہنے یا ان کو ان پر الزام لگانے کے لیے نہیں کیا میں اس آدمی نہیں ہوں میرے اب بھی ان سے بہت اچھے تعلقات بطور اخبار نویس لیکن جناب میرا سوال یہ اس لیے ہیں کہ وہی پارٹی جناب ہمارے دوست پرویز علی صاحب اور ہمارے بھائی شجاعت و سینس صاحب جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو بھی یاد ہوگا انہوں نے ملتان میں بھی آکے بیان دی کہ ہم تو صوبہ الگ صوبے کے حق میں جبکہ میں نے منوان آپ کو انسائٹ سٹوری بنا دی اور تین میٹنگ کر کے میں نے تھوڑی بہت جو کوئی شہری کی حصے سے اخبار نویس کی حصے سے میں اس لیے پیپلز پارٹی کی ایک صحباتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا دو چیزیں کو میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دیتا رہا ہوں ایک یہ کہ جمہوری انسٹیوشنز کے حوالے سے دوسرا عدلیہ کے احترام کے حوالے سے تیسرا افواج پاکستان کے ساتھ ایک بہت بہتر تعلقات اور اچھے ورکنگ ریلیشنز کے حوالے سے اور چوتھا پاکستان کی عزت حرمت اور وقار کے ریفرنس سے یہ جو آج آپ کو پاکستان میں بھی پرو انڈیا فیلنگ والے اور جس کو ایک زمان میں ہم انڈین لو بی کہتے تھے اس کی آوازیں سنائی دی رہی ہیں اور جناب نواز شریف صاحب اس میں سر فیرس تو جناب اس معاملے میں ان چاروں چیزوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے اور میں بہت بے رہم انقید کرنے والا ہوں لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تو آئی مین ایٹ اور اس کے سبسٹینشل پروف موجود ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری بہت دوستی ہے میری بہت تعلقات ہیں ابھی میرے کتاب قائد عظم پر امران خان کو بطور چیف کیس بھی آئے تھے وہ لیکن میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیاں تو جناب گلانے صاحب اپنے حساب سے معاف کی جگہ چلتی جب ان کو سوٹ کرتا ہے ایک کام کرتی جب نہیں سوٹ کرتا اسی معاملے کو چلے انکار نہ بھی کریں وہ کولڈ سٹورج میں ڈال دیتے دو چار سال رہے ذرا آرام سے تو اب کیا آپ محسوس کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جب بھی صوبہ بنے گا اس میں پاکستان پیپرس پارٹی جو بھی اس کی شکل ہوگی قومی اسمبلی میں سینر میں تو لہٰذا ایک تو ان کی مکمل تعاید اور حمایت کے بغیر نہیں بن سکے گا جناب اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خود زرداری صاحب سے بھی میری اس سے بات ہوئی وہ اس پر بھرپور صاحب جو اس کی احساد دیں گے it makes no difference کہ کس نے کیا کام صحیح ہونا چاہیے اور دوسری بات نہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار وہ فیض کی آپ تو بہت لکھنے پڑنے والے آدمی ہیں آگے سے جنرلزم کے بند ہیں آپ کی کتاب بڑی خوبصورت ہے جو آپ نے جیل میں لکھی آپ یہ فرمائی ہے کہ وہ جو فیض کی نظم ہے کہ یہ فصل امیدوں کی حمد اس بار بھی غارت جائے گی یہ میند صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی کہیں یہ سسرہ تو نہیں ہوگا کہ ہر دو چار سال بعد اس علاقے کے لوگ بچارے امیدوں اور آرزوں کا ایک سیلاب آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری مشکلات حال ہونے والی ہیں لیکن سامہ اور آدھر سیاست کی بیرہمیاں ایسی ہیں کہ وہ جب سے ہم نے ہوش سمال ہے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں جناب تو اس پر آپ کیا واقعی میں تو کافی ہوفر ہوں کیا آپ بھی ہوفر ہیں کہ اب یہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے جناب تیکھیں آپ نے جنرل ضیاالحق کا ریفرنس دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ چودری شوجات سے ملیں میں پرویز مشرف پرویز مشرف آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ چودری شوجات سے ملیں مگر چودری شوجات صاحب نے جنوبی پنجاب کے صوبے کے حق میں مجھے ووٹ دئے تھے تو اس لیے میں ان کو اس معاملے پر اپریشیٹ کرتا ہوں نمبر ٹو آپ نے آپ کا میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ نے جو پوائنٹ آو ڈیو دیا ہے ریگارڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کہ انہوں نے ہمیشہ کانسٹیٹوشن کی ڈیموکریسی کی رول آف لاؤ کی تمام انسٹیٹوشنز کی اور خصوصا جوڈیشی کی ریسپیکٹ کی ہے تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بانی تھے ذل فکار علی پوٹو صاحب انہوں نے آئین دیا آئین دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اداروں کا احترام کریں اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام ادارے آپ نے آپ کا کام کریں تو اس لیے اسی ہی کے ناتے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہمارا مینیفیسٹو تھا کہ اصل آئین جو ذل فکار علی پوٹو کا تھا ہم نے اس کو بحال کیا اور وہ بحال کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ جونکہ جب آئین نے پاکستان بنایا گیا تیاتر کا اس وقت صرف ایک سو اٹھائیس ووٹ تھے ایسٹ پاکستان الگ ہو چکا تھا اور یونی کیمرل سسٹم تھا ہمارے دور میں بائی کیمرل سسٹم تھا فور ہنڈرن ان فورٹی سکس میمبرز تھے ان کے ووٹوں کے ذریعے ہم نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹوشن کرنی تھی اور ہم نے امینڈمنٹ کی اور اس وقت بھی کسی نے اپوز نہیں کیا تو یہ بہت بڑی اچیبنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی کہ انہوں نے کنسنسز ایوال کر کے تمام پارٹیز کو ساتھ رکھ کر انہوں نے یہ آئین بحال کیا تو لہٰذا ہم جوڈیشری کی ریسپیٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجھے ڈسکولیفائی کیا گیا جو مجھے عدالت عزمہ نے کہا کہ آپ خات لکھیں اپنے صدر کے خلاب اس کی بنا پر مجھے ڈسکولیفائی کیا گیا مگر میں ایک لفظ نہیں بولا بلکہ جس چیپ جسٹس نے مجھے ڈسکولیفائی کیا جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے اٹینڈ کی میں شادی بھی جا کر اٹینڈ کی تو ظلپے کارلری بھوٹو کی ہینگنگ کے بعد محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ نے بھی کولز کا احترام کیا اور وہ مسلسل پیش ہوتی رہیں اور اسی طریقے سے زرداری صاحب بھی پیش ہوتے رہے میں بھی پیش ہوتا رہا دوسری پارٹی کے ٹائرین بھی پیش ہوتے رہے تو اس لیے اگر ہم احترام نہیں کریں گے جنہوں نے کونسٹیٹوشن بنایا ہے تو پھر اور احترام کون کرے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بنیادی طور پر وہ ایک جمعکریٹک جماعت ہے اور اس کے لیے وہ کام کرتی رہے گی باقی جہاں تک پوزیشن ہے ہماری جنوبی پنجاب کے سرسرے میں وہ ہمارا پارٹ آف مینیفیسٹو ہے اور بہت سی جماعتوں کا مینیفیسٹو ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور اب دوسرے بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بنائیں گے بھلے کوئی بنائیں یہاں کی محرومیوں کو ختم ہونا چاہیے اور ہم ہر آدمی کے ساتھ تابن کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بغیر ہوگا نہیں مگر ہم انشاءاللہ ان کے کارکن بن کر بھی ہم مدد کریں گے یوسف رزا گلانے صاحب ایک اور مسئلہ جس پر آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے آپ کی کومنٹس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں کیونکہ اس مسئلح پر لکھنے پڑھنے کا سوچنے کا تھوڑا بہت شوق ہے میں ہمیشہ اپنے اخبار کے ذریعے بھی اپنے ٹی وی اواموں کے ذریعے بھی میں خوشش کی اور میں اس نتیجے پر پہنچے جناب اور آپ سے بہتر اس پر کومنٹس دینے والا کوئی نہیں آپ سپیکر آپ قومی اسمبلی بھی رہے جناب اور سپیکر بہت ایک ایسی سینسٹیف سیٹ ہوتا ہے جس میں اس کو الیکٹڈ ہاؤس کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو وہ گیدر کرتا ہے اور ٹھیک ہے وہ پارٹی نہیں ہوتا لیکن یمہوری نظام کو چلانے میں اس کا رول اور لوگ کیا کہتے ہیں الیکٹڈ اس میں اس کا رول بہت اہم ہے جناب اس کے بعد آپ کو وزارت عظمہ ملی وزارت عظمہ کے دور میں بھی آپ کے بہت سے کام جو ہیں بہت مصبت تعمیری تھے آج بھی انہیں یاد کیا جاتے ہیں میں خود ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس کاموں کی وجہ سے آپ کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا جناب ایک لکھنے پڑنے والے ایسی ایسی میں کوئی سیاست سے عملی سیاست کا آدمی نہیں لیکن جناب آپ اس پہ بہتر روشن ڈالیں میرے خیال میں ایک صوبہ چھوڑ کے دس صوبہ بنا لیں ٹھیک ہے پاکستان ان ایون صوبوں کا ہے ایک صوبہ ستاون پرسنٹ ہے باقی تین ملاکت فارٹی تھری پرسنٹ ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی توازن آئے اور ملک سیاسی نظام کے لیے وہ بہتر ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صوبے پہ صوبہ بناتے بھی چلے جائیں لیکن فانڈز کو جس طرح سے میں نے دوسرے ملکوں میں سٹڈی کیا ہے جناب یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو فانڈ آپ کو ملتے ہیں کسی صوبے کے لیے اس کو چلانے والے اس کو خرج کرنے والے اگر کوئی فارمولہ بنا دیا جائے جس طرح سے بعض ملکوں میں میں نے کچھ کاغذات بھی مغوا ہے جس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو بھی ان کا سسٹم ہے سی اباؤٹ ہمارے ہاں ڈسٹرک سسٹم تو ڈسٹرک کے جو پاپولیشن ہے جناب ابادی جو اس کی بنیاد پر جو آپ کا ہیڈ آفے سے صوبے کا وہ وہاں سے فانڈز کی الوکیشن ڈسٹرک وائز پاپولیشن کی بنیاد پر کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ ملتان کا صوبہ بنا لیں اس بات کی ثبوت ہے کہ ملتان میں جو وزیر علیہ ہوگا وہ بھی ملتان میں ساری انویسپنٹ نہیں کر دے گا جناب اور جامپور اور یہ اگر سابق ریاست باول بھی ساتھ ہے تو ہمارے ویلہار اور ساتھ کا بات تک کچھ اثر پہنچے گا بھی یہ نہیں پہنچے گا اس پر میں نے کچھ دوستوں سے کہا ہے کچھ لکھیں بھی کچھ سوچیں بھی کہ کیا سسٹم ہونا چاہیے صرف صوبے کے قیام کا اعلان کبھی بھی چھوٹے علاقوں سے محروم علاقوں تک یقینی فانڈز کی فرامی اور بیٹرمنٹ اور جناب ترقی کیا کوئی زامن نہیں ہوتا جناب اس پر آپ کیا فیتما تھے آپ کو بلٹپیکل تجربہ بھی میں چیئرمن ڈسٹک کانسل ملتان بھی رہا اور اس وقت جب میں چیئرمن ڈسٹک کانسل تھا تو سب تین ازالات تھے لودنا خانے وال ملتان اور اس وقت بلدیاتی اداروں کو بہت اہمیت تھی اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلدیاتی ادارے جنرل مشرف تھے تو یہ شیڈیور سکس میں تھے اور شیڈیور سکس کے تحت پریزیڈنٹ کے انڈر تھے اور بجٹ ان کا جو ہوتا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے آتا تھا جب میں آیا تو میں نے کہا کہ نہیں ہمارے جو پنشل اٹانیمی ہیں وہ بریچ ہو رہی ہے اور اختیارات صوبہ کو ہونے چاہیے اور صوبہ شوڈ جسٹس مگر صوبہ نے چونگے جسٹس نہیں کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ جسٹس نہ کر سکیں تو صوبہ نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ ابھی ملک بھی پنجاب صوبہ تو ہے وہاں بھی تو جسٹس نہیں ہو رہی مگر پنجاب تو ہے تو اس لیے جو صوبہ بنیں گے یا نام بنیں گے مگر گووننس جو ہے اس کو منصفانہ ہونی چاہیے جب گووننس درست ہوگی کیا آپ پاپولیشن کی بنیاد پر جو ڈیفرین تو اب رہے نہیں اب تو ڈسٹرک کی یونٹ ہوتا ہے صوبہ کا کیا ڈسٹرک کی آپ پاپولیشن کی بنیاد پر ان کو بجھٹ نہیں ملنا چاہیے میرے رائے میں یہ ہے کہ اس پہ اس سے میرا تھوڑا سا ڈیفرین ہے کیونکہ این ایف سی اوارڈ جو ہم نے دیا تھا مگر میں یہ سوچتا ہوں اگر آپ نے ایک علاقے کو اتنے عرصے سے پس ماندہ رکھا ہے اس کو اگر اس کا پھنڈ دے بھی دیں گے تو وہ تو پورا برابری نہیں کر سکے گا چائنہ میں جو پرومنسز رچ ہیں جو پور پرومنسز ہیں ان کو پنس دیتے ہیں تاکہ دیش میرا فورمولا ہوگا اقارڈنگ تو دا فیلٹ نیڈز آف دا پیپل آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے مطالبہ مزید کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ہلکے سے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں وہ شجاباد ہے اور شجاباد میں بہت زیادہ کومن ڈیزیز جو ہے ہائپیٹائٹس ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناصور ہے اس کے لیے اگر آپ فردر کریں گے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں یہ جو ہیلت ارگنائزیشنز ہیں یو این ڈی پی ہیں دوسرے ہیں یو ایس ایڈ ہیں ان کی طرف سے بھی ادھر اگر ہم کوئی پروگرام شروع کریں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی ہائپیٹائٹس کا مریض ہے اچھا جنا آپ آخری سوال کیونکہ مجھے چٹ مل پانچ منٹ رہ گئی یہ فرمائیے والے سے شاید براہ راست کمنٹس دینا پسند نہ کریں لیکن یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے جنا یہ ایک ارا کا اہد کا مسئلہ ایک اہد ہے جو مسلم لیگنون کی حکومتوں کا تینتیس سال وہ ہمارے دوست ہمارے محترم نواز شریف صاحب اقتدار میں رہے سوائے آٹھ برس نکال دیں مرویز مشارہ باقی جناب مسلسل رو کسی باقاعدہ ان کی حکومت نہیں یہ فرمائیے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد جو اس وقت ان کا بیانیہ ہے کہ پہلے نمبر پر کہ جی کیونکہ عوام نے مجھے منتخب کیا تھا دوزار تیرم اس لیے اب کسی یوڈیشری کو حق حاصل نہیں کہ وہ ہمیں نکالے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کا جو مصرہ طرح ہے وہ اس پہ آ کے بعد اٹک گئی ہوئی ہے کہ مجھے کیوں نکالا میں یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو سسٹم ہے پولٹیکل سسٹم آگے ہمیں اسے چلانا ہے پچھلے دنوں انہوں نے ان ساری باتوں کے باوجود کہ ان پر کیسے چل رہے ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ عدالت جانے وہ جانے لیکن جناب انہوں نے ایک بار پھر بڑی دلچسپات کی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو ترقی کی میراج تک پہنچانے کے لیے مجھے بیس سے پچیس سال تک اور چھائی یہ ٹی وی چینلز پہ آیا یہ اخبار میں تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ لمسم میں مختصر الفاظ میں شارٹ کمنٹس میں یہ بتائیں دو یو تینک کہ آپ کو فیوچر میں اسی خیال کے اسی نکتہ نظر کی جماعتیں یا لوگ آگے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیا ہم نے پاکستان کی تاریخ بھی اس طرح سے مرتب کرنی ہے کہ ایک شخص یا ایک پارٹی آئی اور پہلے تینتی سال میں سے آٹھ سال نکال کے رہی اب مزید پچی سال چالتی ہے تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا اس کو اہم جمہوریت کہ سکے دیکھیں جہاں تک ہماری ڈیموکرسی کا تعلق ہے انسٹیٹوشنز کا تعلق ہے وہ بہت کمزور ہیں اور ہم نے ان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو وہ تو سب سے زیادہ عزت تو پارلیمنٹ کو دینی چاہیے جو ووٹوں کے ذریعے کامیاب ہوئی ہے منتخب پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے بقار کو بڑھانے کے لیے ابھی ایک سروی آیا ہے تو میرا اٹینڈنس واز نائنٹی پائی پرسنٹ تو اس لیے جب پچانمے پرسنٹ میری اٹینڈنس ہو تو مطلب ہے کہ میں نے ووٹ کو رسپیکٹ دی ہے تاکہ وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بیس کروڑ عوام کا منتخب ادارہ ہے اور اس کو اگر ہم مضبوط نہیں کریں گے تو ہم کسی طریقے سے بھی مضبوط نہیں رہ سکتے خواہ ہم پچیس سال رہیں یا پچاس سال رہیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی سوپرمیسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ادارے کو مضبوط کیا جائے اور جب وہ ادارہ مضبوط ہوگا تو تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے اور ہماری انسٹوٹوشن ساکتا ہے بہت شکریہ جناب یوسف رضا قلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ